ملال دیکھو نا تمہاری زناسی لاپروائی نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تمہارا کیا حال کر دیا ملال یہاں پر ہزاروں لوگ لاکھوں کرونوں کا غبن کرتے اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں ہوتے تم دیکھو تم نے اپنی لاپروائی سے وہ ویڈیو بنا لیا اور وہ وہ نیوز اینک ہے اس نے سب جگہ ننٹورہ پیٹ دیا تمہیں اپنی ذرا سا بھی احساس نہیں ہمارے بلال مجھے احساس ہے لیکن اگل تم تھوڑا سا خیال کرنے تھے نا تمہیں اپنی وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے ہوں ماریا اپنا میں تو اپنی لیکچرارشپ پر خوش تھا دیکھیں تمہارے خوف سے خوف تر پانے کی چاہاں نے مجھے وہ بری طرح سے رون دی دلال تم سے گھٹی کرو جلدہ جلد تمہاری سمانت ہو جائے گی سمانت ہو بھی جائے گی تب بھی تب بھی اس بدنامی کے لیا جس نے میرے چہرے پر کالک مل دی ہاں تم سے کہتا رہا کہ یہ غلط راست ہے مجھے مجھے اس راہ پر نہیں چلنا لیکن لیکن تم سب جانتے بوجھتے بھی ہوں تم سے بڑی بڑی فنمائشی کرتی رہے اور میں اس دل کے کہنے پر بھی نا کچھ سوچے سمجھے چل پڑا اس راہ پر صرف تمہاری عوشیوں کو پورا کر دیکھ لیا جاؤ یہ ہی ہوتا ہے لالچ انسان کو ایسے ہی خوار کرتی ہے اس راستے پر منزل نہیں ملتی ماریا صرف صرف ملتی ہے تو بدنامی زلت رسوائی اور قید پھر ان سلافوں سے باہر آ بھی جاؤں تو میں کیسے فیس کروں گا سب کو مجھے مجھے آپ احساس ہو رہا ہے کہ کہ میں نے اس فائل پر سائن نہیں یہ تھی بلکہ بلکہ اپنی موت کے پروانے پر سائن یہ تھی بلکہ اپنے ایسے ہنے کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک نہیں ہو گا مارے آپ کچھ ٹھیک نہیں ہو میں نے اپنے آتوں سے سب کچھ پر پہت گھڑتی ہے کچھ کچھ نہیں بچا سب کچھ ختم ہوگی میں نے پھر جتنی عزت کمالی تھی نا وہ سب مٹی میں مل گئی ہے تم جاؤ یہاں سے تمہارا تو کچھ نہیں بگڑا ہے رہا تم جاؤ سب کی نظروں میں تو ایول میں بلیا ہوں ایسا دریلدہ جس نے جس نے لالچ کی پیچھے ماسوں جانوں کی پرواں نہیں کی تم تم چلی جاؤ ماریا مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی تم جاؤ یہاں سے بلال بی نہیں سب کچھ یہ سب کچھ ہمارے اچھے مستقبل کیلئے کیا تھا مستقبل کون سا مستقبل ماریا میں میں جیل میں ہوں ایک بڑے سے گھر کی خواہش نے مجھے جیل تک پہنچا دی اور جو اور جو زلط اور بیزتی ملی وہ الگ تم جاؤ مارے اچھے تم جاؤ مارے اچھے بلال میں فہریا تم تم جاؤ یہاں سے اس سے اس سے پہلے کہ میں اپنی برداشت ہتم کر دوں ماریا تم جاؤ یہاں سے